بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوڈیز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری ماں اکثر کہتی تھی کہ ایک ساتھ دو شادیاں کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا لیکن جب میرا رشتہ آیا تو پتہ چلا کہ لڑکے اور اس کے بھائی دونوں کی شادی ایک ساتھ ہونی ہے یہ سن کر اما تز بزب کا شکار ہو گئی کہنے لگی اس طرح کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ایک شادی نب جاتی ہے تو دوسری برباد ہو جاتی ہے ایک کے گھر اولاد ہو جاتی ہے تو دوسرا بے اولاد رہ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے اما کی بات سن کر میں حران رہ گئی میں نے اما سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج کے دور میں یہ سب کون سوچتا ہے ایک ساتھ دو شادیاں ہونے سے کوئی فرق نہیں پرتا یہ تو نصیب کی بات ہے پھر اببہ نے بھی اما کو یہی بات سمجھائی کیونکہ رشتہ بہت اچھا تھا اما کا دل تو راضی نہیں تھا مگر اببہ کی وجہ سے اما کو ہاں کرنی ہی پری اور یوں میرا رشتہ صدیق کے ساتھ پکا ہو گیا دو مہینے بعد صدیق کی اور ان کے بڑے بھائی کی شادی ایک ساتھ تھی دراصل بڑے بھائی کا رشتہ پہلے ہی تیہ ہو گیا تھا اسی لیے جب چھوٹے بھائی کا رشتہ دیکھنے کا وقت آیا تو شادی ایک ساتھ ہی رکھ لی گئی تھی صدیق کے ماں باپ بھی نہیں تھے شادی شدہ بہنوں کو دونوں بھائیوں کی شادی کروانی تھی وہ دوسرے شہر سے شادی کے لیے آ رہی تھی اس لیے انہوں نے ایک ساتھ ہی دونوں شادیاں نپٹانا ضروری سمجھا صدیق کی بہنیں رشتہ پکا کر کے واپس چلی گئی تھی اب انہیں شادی کے لیے آنا تھا دو مہینے کا وقت تھا اور اس دو مہینے میں میرے اور صدیق کے درمیان کافی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی صدیق کی بہن نے میرا نمبر اپنے بھائی کو دے دیا تھا اور وہ روزانہ باقائدگی سے مجھے فون کرتے تھے میری پسند نا پسند پوچھتے اور دیرے دیرے مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کی فطرت کیسی ہے مجھے تو وہ ہر لحاظ سے اپنے لیے بالکل مناسب لگے تھے اور اسی لیے میں خوش بھی تھی یہ ارینج میریج دیرے دیرے لف میریج میں تبدیل ہوئی تھی اور پھر میری شادی کا دن بھی آ گیا میں دلہن بن کر سٹیج پر بیٹھی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میری ماں کی بات کافی حد تک درست تھی میری برات سے دو دن پہلے میری جیٹ کی برات ہوئی دی اور اب ہر کوئی مجھے اور میری جٹھانی کو کمپیر کر رہا تھا کہ میں دلہن بن کر زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں میں زیادہ گوری ہوں میری آنکھیں پیاری ہیں جبکہ میری جٹھانی ساملی رنگت کی نارمل سے ہو رہت تھی خیر میں خوش تھی کیونکہ ہر کوئی میری ہی تعریف کر رہا تھا میری جٹھانی اور میرا ولیمہ دو دن بعد ہونا تھا وہ بھی کافی اچھی طرح تیار ہو کر سٹیج کے کونے میں ہی بیٹھ تھی اور لوگوں کی باتیں سن کر خاموش تھی میری دوست بھی سٹیج پر آئی تو اس نے بھی آتے ہی تھوڑی بلند آواز میں کہا کہ تمہاری جٹھانی تو تمہارے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ بات شاید میری جٹھانی کے کانوں میں پر گئی تھی کیونکہ انہوں نے بہت عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور میں شرمندہ ہو گئی تھی میں نے اپنی دوست کو اہور کر دیکھا اور کہا کہ خدا کے واسطے آہستہ بولو ابھی تم رخصت ہو کر بھی نہیں گئی اور تم جٹھانی کو میرا دشمن بنانا چاہتی ہو میری بات سن کر وہ ہنس دی اور کہنے لگی یار اس اسرال میں ہر کوئی تمہاری ہی تعریف کرے گا تم جا کر سب کی خدمت کرنا اور دیکھنا کہ کیسے سب تمہارے ہو جائیں گے میں نے بھی یہی سوچ رکھا تھا اسی لیے مسکرا دی میں رخصت ہو کر اپنے گھر پہنچی تو میرا شہر مجھے دیکھ کر نحال ہو گیا وہ میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا اور میرے حسن کے قصیدے پرنے لگا وہ جذبات سے پوری طرح چور ہو کر میرے آگے ہار گیا اور پھر ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو گیا میں بہت خوش تھی کیونکہ نہ صرف میرا شہر اچھا تھا بلکہ پرہ لکھا اور امیر بھی تھا گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں تھی مجھے لگا تھا کہ اب میں ساری زندگی سکون سے گزاروں گی اور میرا شہر ہمیشہ میرا ہو کر رہے گا اپنی جٹھانی کے ساتھ مل کر میں نے پورا گھر سنبھال لیا تھا وہ بہت خاموش طبیعت کی مالک تھی مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی میں ہی بھر چر کر گھر کے کام کاج کرتی اور اپنے شہر اور جیٹ کی پسند کا ایک سے بھر کر ایک کھانا بھی پکاتی جبکہ میری جٹھانی کو بہت اچھا کھانا پکانا نہیں آتا تھا میرے جیٹ تو میرے ہاتھ کے کھانے کی بہت ہی زیادہ تعریف کرتے تھے جبکہ صدیق کو بھی میرا کھانا بہت پسند آتا تھا لیکن جٹھانی کبھی کچھ نہ کہتی تعریف کا ایک لفظ بھی نہ نکالتی دیرے دیرے مجھے لگنے لگا تھا کہ میری جٹھانی واقع ہی مجھے زیادہ پسند نہیں کرتی اور خاموش سے کمرے میں بند ہو جاتی شادی کے بعد رشتہ داروں کے پاس سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میری جٹھانی کسی بھی دعوت میں ہمارے ساتھ نہ گئی میں جب بھی پوچھتی تو وہ کوئی جواب نہ دیتی البتہ آخری وقت پر میرے جیٹ بھی کہتے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں تو اس بات پر بہت زیادہ حیران تھی کہ شادی کے شروع میں تو سبھی رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں کون سی نئی بات ہے میری نندے بھی بس ایک ہفتہ ہی رکی تھی اور اس کے ایک ہفتے میں ان کا اتنا خیار رکھا گیا تھا کہ وہ میری تعریف کرتے نہ تھکتی تھی جبکہ چھڑانی کے رویے کو لے کر ان کے اندر بھی کچھ کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا پھر میری نندے واپس چلی گئی اور ان کو گئے ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دن اچانک ہی سب کچھ درم برم ہو کر رہ گیا گھر کا سکون پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا کیونکہ میرے جیٹھ اور جٹھانی کے درمیان اتنا بھرا جگرہ ہوا تھا کہ پورا گھر گونج اٹھا تھا میں جو اپنے کمرے میں تھی پہلے تو خاموشی سے بیٹھی رہی لیکن جب مجھے لگا کہ بات اب ہاتھ سے آگے بھر رہی ہے تو میں فوراً اپنی جٹھانی کے کمرے کی طرف بھاگی اور وہاں جا کر میرے ہوش اور گئے میرے جیٹھ نے سارے کمرے میں طور پھور کر رکھی تھی اور بہت ہی برا حال تھا وہ جٹھانی کو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھانے والے تھے کہ میں نے آگے بھر کر ان کا ہاتھ پکر لیا اور غصے میں کہا کہ اس طرح عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے جیٹھ نے کہا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہاری بابی کیسی عورت ہے تو تم کبھی مجھے نہ روکو اپنے شور کی بات سن کر میری جٹھانی بھی بھر چر کر آگے سے باتیں سنانے لگی تھی اور میں تو حیرت سے اپنی جٹھانی کی باتیں سن رہی تھی جو اپنے شور کو بے انتہا برا بھلا کہہ رہی تھی شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے نہ جانے کون کون سی خامی اپنے شور کے اندر دیکھ لی تھی جو وہ چیخ چیخ کر گما رہی تھی اور اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتی میری جٹھانی غصے میں کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی ہی برباد ہوئی ہے اور پھر وہ خود ہی اپنا مختصر سا سمان سمیٹ کر گھر سے نکل گئی اور میں اور میرے جیٹ تنہا رہ گئے جٹھانے کی باتوں نے میرا دل دکھایا تھا میں نے تو اس کے ساتھ کچھ برا بھی نہیں کیا تھا بلا وجہ ہی وہ مجھ سے بیر باندھ کر بیٹھ گئی تھی شاید اس لیے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت اور سگر تھی میرے شور نوکری پر گئے ہوئے تھے کچھ دیر گزری کہ میں نے اپنے شور کو فون کر کے بلا لیا وہ واپس آئے اور سب دیکھ کر حیران رہ گئے اپنے بھائی کو سمجھانے لگے کہ بابی کو منا کر واپس لے آئیں گے لیکن میرے جیٹ نے صاف انکار کر دیا کہنے لگے وہ اچھی عورت نہیں ہے میں اسے نہیں لاؤں گا میں نے اور میرے شور نے خموشی اختیار کر لی تھی کیونکہ ہم دونوں چھوٹے تھے بھائی بھرے تھے پھر شروع سے ہی ہم نے جٹانی کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی دیکھا تھا نہ وہ ہم سے بات کرتی تھی نہ بھائی سے نہ ہی کسی سے ملنا جلنا پسند کرتی تھی اس نے نندو کا بھی کوئی خیال نہ کیا تھا ایسے ہمیں ہم اس کی طرف داری کس مو سے کرتے ایک دن تو ایسے ہی خموشی سے گزر گیا لیکن اگلے دن جہاں میرے شور دفتر سے لوٹے تو بہت ہی زیادہ غصے میں تھے نہ جانے انہیں کس بات کا غصہ تھا کہ وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگے ابھی میں خموشی سے ہی ان کے غصے کو برداست کر رہی تھی کہ انہوں نے میرے گھر والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور پھر کھرے کھرے ہی مجھے طلاق دے دی یہ سننا تھا کہ مجھ پر غشی تاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرے شور کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے جب مجھے ہوش آیا تو میرے شور میرے سامنے کھرے تھے ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ پریشانی تھی میں گبرا کر اٹھی اور ان سے پوچھا صدیق آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے مجھے کس بات کی سزا دی ہے مجھے طلاق کیوں دی ہے میری بات سن کر میرے شور رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے میری بات کا یقین کرو جویریہ میں نے جان بوچ کر کچھ نہیں کیا دفتر میں کچھ معاملات خراب ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں غصے میں تھا اور پھر جب میں گھر لوٹا تو نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے سارا غصہ تم پر نکال دیا اور غصے کے عالم میں ہی تمہیں طلاق جیسے لفظ کہہ دئیے میں تو تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں تو تم سے محبت کرتا ہوں میرے شور میرے پاؤں پکرے رو رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ رو رہی تھی کیونکہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ مجھے طلاق دے چکے تھے میں نے اپنے شور سے کہا کہ خدا کا واسطہ مجھے میرے گھر چھوڑا ہیں میرے شور نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگے نہیں جوے دیا تمہیں چھوڑنا میرے لئے ممکن نہیں ہے ہم کوئی راستہ نکال لیں گے واپس جانے کی بات نہ کرو شور کی بات سن کر محقہ بکہ رہ گئی طلاق کے بعد بھلا کوئی راستہ کیسے نکل سکتا تھا میں نے شور سے کہا کہ اب مزید مجھ پر ظلم نہ کریں مجھے جانے دیں اتنے میں میرے جیٹ ہمارے گھر میں چلے آئے وہ کسی کام سے آئے تھے ہم دونوں کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے وہ بھی ابھی دفتر سے لوٹے تھے انہیں کچھ علم نہیں تھا میرے شور نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے سر پکر لیا کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا تھا جو بیوی کو طلاق دے بیٹھے جویریہ تو اتنی اچھی عورت ہے مجھ سے پوچھو کیسی عورت سے میرا واسطہ پر آتھا میرے شور کہنے لگے میں اپنے ہواسوں میں نہیں تھا پتہ نہیں کیسے میں نے یہ حرکت کی اور پھر میری جیٹھ نے ایک دم سر پکر لیا کہنے لگے میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہاری بھابی کا کیا درہا ہے جیٹھ کی بات سن کر مہران رہ گئی اور پھر میری جیٹھ نے ایک ایسی بات بتائی کہ واقعی میرے ہوش ار گئے وہ کہنے لگے دراصل میری بیوی جویریہ سے بہت جلتی تھی اسے اس سے برا حسد تھا اور اسی لیے اس نے اس کے خلاف میرے کان بھرنے شروع کیے تھے اسی بات کو لے کر ہمارا جگرہ ہوا تھا کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ تمہاری بیوی ایک اچھی اور نیک عورت ہے پھر میں نے اسے جادو ٹونا کرتے ہوئے بھی پکرا تھا اسی لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسی جگرے میں وہ گھر بھی چھوڑ کر چلی گئی مجھے لگ رہا ہے کہ اسی نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تم دونوں کا رشتہ خراب ہو رہا ہے میں اپنے ایک جاننے والے بزرگ کو بلواتا ہوں تاکہ وہ آ کر اس معاملے کے بارے میں کوئی راستہ نکالیں اور پھر میرے جیٹھ نے کسی بزرگ کو بلا لیا انہوں نے ہمارا سارا گھر دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ ان دونوں کے رشتے پر سخت ترین بندش کروائی گئی ہے پھر انہوں نے کچھ پرہائی کیا اور کہنے لگے اپنے تکیہ کی نیچے چیک کرو اور جب میں نے اٹھا کر دیکھا تو وہاں سے ایک تویز نکلا یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی ار گئے پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اگر تم واپس اپنے گھر گئی تو بندش کروانے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا یہ بندش مزید سخت ہو جائے گی اور پھر تمہارے واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس رشتے کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی کوشش کرو حلالہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے تم واپس اپنے شور کے پاس آ سکتی ہو اور میں پرہائی کر کے اس بندش کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس میں تھوڑا عرصہ لگے گا کیونکہ بہت زبردرست قسم کی بندش کروائی گئی ہے اور پھر اس بزرگ کے کہنے پر میرا شور میرا حلالہ اپنے ہبائی سے کروانے کے لئے راضی ہو گیا ویسے تو یہ بات میرے اوپر بہت گران تھی لیکن اپنے شور کو چھوڑ کر جانا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا میں اپنے ماں باپ کے بری بیٹی تھی شادی کو ہفتہ ہی ہوا تھا طلاق کی خبر تو پورے خاندان میں پھیلتی ہماری بدنامی ہو جاتی اور میری چھوٹی بہنوں کی زندگی بھی مشکل ہو جاتی اور پھر اس سے بھی بھر کر میں اپنے شور کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی میرے لئے تو وہی میری پوری دنیا تھی اسی لئے میں نے خاموشی سے اپنے شور کے کہنے پر اپنے جیٹ کے ساتھ نکاح کرنے کی منظوری دے دی گھر کی چار دیواری میں ہی ہمارا نکاح ہوا اور پھر میں اپنے جیٹ کے کمرے میں پہنچ گئی میرے قدم لرز رہے تھے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس رشتوں کو کیسے قائم کروں گی کیسے اپنے ہی شور کے بھائی کے ساتھ اس دواجی تعلق بناوں گی میرے جیٹ نوادہ کیا تھا کہ وہ حلالہ کر کے مجھے چھوڑ دیں گے اور پھر میں ان کے بھائی سے شادی کر سکوں گی ہارس کی محبت میں میں نے یہ کرواں گونٹ پیا تھا اور اپنے جیٹ کے بستر پر دلھن بنی بیٹھی تھی کچھ دیر بعد میرے جیٹ کمرے میں آئے اور آتے ہی انہوں نے دروازے کی کنڈی چرہا دی میرے پسینے چھوٹنے لگے میں نے گبرا کر نظریں جھکا لی میرے جیٹ میرے قریب آئے میرا گونگٹ اٹھایا اور کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے اور پھر اس رات انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میرے ہوش ار گئے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جیٹ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے اور پھر اگلی صبح انہوں نے وعدے کے مطابق مجھے طلاق بھی دے دی تھی میں گم سمسی اپنے شور کے پاس واپس لوٹ آئی تھی ایک دفعہ پھر میرا اپنے شور سے نکاح ہو گیا تھا لیکن اب میرے اور صدیق کے درمیان پہلے والی بات نہیں رہی تھی وہ ایک رات جو میرے اور میرے جیٹ کے درمیان گزری تھی اس نے مجھے پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا میں صدیق کے ساتھ تو تھی لیکن بالکل خاموش تھی ایسی بات کو محسوس کرتے ہوئے صدیق نے جگرہ کھرا کیا اور پھر ایک دفعہ غصے کے عالم میں انہوں نے مجھے پھر طلاق دے دی طلاق دیتے وقت وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے ان کا حال ایسا ہوتا جیسے وہ کسی نشے کے زیرے اثر ہوں اور ان پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رو پری تھی میرے رونے کی آواز پر میرے جیٹ آ گئے تھے اور پھر میری طلاق کا سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے کچھ دیر بعد جب میرے شور کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے ہوش آیا کہ انہوں نے مجھ پر کیا ظلم کیا ہے تو خود بھی رونے لگے میرے جیٹ نے سمجھایا کہ سب کچھ بندش کی وجہ سے ہو رہا ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے تم اگر اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو تو اسے ہرگز اس گھر سے نہ جانے دینا ورنہ پھر کبھی تم دونوں کا رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا میرے جیٹ نے دبے لفظوں میں دوبارہ حلالہ کی بات رکھی تھی میرے شور پھر اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھے البتہ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی کیونکہ گزری ایک رات جو میں نے اپنے جیٹ کے ساتھ گزاری تھی اب بھی میری آنکھوں میں تھی مجھے معلوم تھا کہ میں ان کے کمرے میں جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا مکر صدیق مجھ سے منتے کرنے لگے تھے ان کی ایک ہی بات تھی کہ بس مجھے چھوڑ کرنا جانا میری خاطر یہ آگ کا دریاء پار کر لو اور ایک دفعہ پھر میں اپنے جیٹ کے کمرے میں دلھن بن کر بیٹھ گئی کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے شور کا واقعہ ہی اس میں کوئی قصور نہیں ہے میری حالت ایسی تھی کہ میں ایک رات شور کے ساتھ تو ایک رات جیٹ کے ساتھ ہوتی میری لیے زندگی جہنم بن گئی تھی اور ایسے ہی ایک افتہ گزر گیا تھا میرے شور کسی نہ کسی بات پر مجھے طلاق دیتے اور پھر رونا پیٹنا ڈال لیتے اور میرے جیٹ ہمدردی کے نام پر مجھ سے نکاح کر لیتے میں تو اس کھیل سے ہی تنگ آ گئی تھی اور پھر ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میں نے صدیق کو فون کیا تو وہ کہنے لگے کہ دو گلی پیچھے ہی ڈاکٹر ہے تم اس کے پاس چلی جاؤ یہ سن کر میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی لیکن اتفاق سے ڈاکٹر چھٹی پر تھی یہاں سے قریب ہی ایک اور ڈاکٹر کا کلینک بھی تھا میں رکشہ کر کے وہاں پہنچی تو میری ملاقات وہیں پر میری جٹھانی سے ہوئی جو ڈاکٹر کے پاس لائن میں بیٹھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں نے نفرت سے نظریں پھیل لی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا مو توڑ دوں جس کی وجہ سے اس آگ کے دریا سے میں ڈوب رہی ہوں لیکن وہ خود ہی میرے پاس آگئی پھر آنسو بری نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ہو سکے تو خود کو میرے شہر سے بچا لو میرا شہر بالکل بھی اچھا آدمی نہیں ہے وہ تمہیں کبھی جینے نہیں دے گا جٹھانے کی بات سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ کالا جادو تم نے کروایا ہے میرے اور میرے شہر کے رشتے میں بندش تم نے کروای ہے اور بدنام اپنے شہر کو کرتی ہو میری بات سن کر وونے لگی اور پھر کامیرہ ہاتھ پکڑ کر مجھے کونے میں لے گئی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پھر ایک ایسا راز کھولا جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی مجھے اس کی ہر بات کو اس سچ کرنے کا یقین ہو گیا کیونکہ کمرے کی کنڈی لگا کر جو کچھ میرا جیٹ میرے ساتھ کرتا تھا وہ سوائے میرے اور کسی کو معلوم نہیں تھا جٹھانی نے مجھے سارا سچ بتا دیا تھا جسے اپنے سینے میں لیے وہ واپس گھر لوٹی تھی صدیق گھر آ چکے تھے میرا انتظار کر رہے تھے مجھے دیکھ کر میرے طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے روتے ہوئے انہوں شورت سے آخر تک ساری بات بتا دی شروع کر دیے کچھ دے تک وہ ہر بات کو ٹالتے رہے اور پھر آخر میں انہوں نے ہر الزام کو قبول کر لیا یہ سب سن کر دو میرے شور کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی انہوں نے اپنے بھائی سے کہا یا تو آپ اس کے گھر سے چلے جائیں یا پھر میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاتا ہوں میرا جیٹ کہنے لگا کہ نہ میں جاؤں گا نہ تم جاؤں گے کیونکہ یہ صرف تمہاری بیوی نہیں بلکہ یہ میری بیوی ہے برابر سے ہم دونوں نے ہی اسے استعمال کیا ہے یہ سنتے ہی میرے شور نے ایک زوردار تھپر اپنے بھائی کو مارا اور کہا کہ کاش میں پہلے آپ کی حقیقت جان پاتا تو کبھی میری بیوی ظلم کا شکار نہ ہوتی پھر انہوں نے زبردستی میرا ہاتھ پکرا اور مجھے اس گھر سے لے کر نکل گئے ہم سیدھے ایک بزرگ کے پاس گئے اور اپنا علاج شروع کروایا اس بزرگ نے بھی ہر بات کی تصدیق کی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد علاج مکمل ہو گیا صدیق نے اپنی بہنوں کو بھی ساری بات بتاتی تھی جس زن کر وہ بھی حقہ وقہ رہ گئی تھی البتہ میری جٹھانے کی زندگی اجر گئی تھی کیونکہ اس کی زندگی میں میرے جیٹ جیسا بد کردار آدمی آیا تھا دراصل میرے جیٹ کی نظر پہلے ہی رات ہی مجھ پر خراب ہو گئی تھی پھر اس نے لوگوں کی یہ باتیں بھی سن لی تھی کہ اس کی بیوی سے کہیں زیادہ خوبصورت صدیق کی بیوی ہے میری شادی کی پہلی رات ہی جیٹ نے جٹھانی کو جتا دیا تھا کہ وہ میری طرح خوبصورت نہیں ہے اور پھر انہوں نے اپنی بیوی کو خود کمرے میں بند کیا تھا وہ کمرے سے زیادہ باہر نکلتی تو اسے برا بھلا کہتے دھر میں زیادہ کام کاج نہ کرنے دیتے تاکہ وہ ہماری نظروں میں بری ہو جائے اور خود ہی اسے ہر دعوت میں جانے کا منع کرتے اور پھر ہمارے سامنے اسے ہی برا بنا دیتے ہم یہی سمجھتے رہے کہ جٹھانی خراب عورت ہے لیکن ہمیشہ عورت خراب ہو یہ ضروری نہیں ہوتا یہاں تو معاملہ میرے جیٹ کے نیت کا تھا جو مجھ پر خراب ہو چکی تھی ایک ہفتہ تو میرے جیٹ نے سبر کیا لیکن پھر ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے خود ہم پر بندش کروائی اور جالی عامل کو بلوا کر یہ ظاہر کیا کہ جیسے یہ بندش ان کی بیوی نے کروائی ہو میں اور صدیق دین کی سمجھ نہیں رکھتے تھے اس لیے ہمیں لگا کہ شاید حلالہ کا یہی طریقہ ہوتا ہے لیکن دراصل حلالہ اس طریقے سے نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے نیت سے ہوتا ہے حلالے کے لیے نیت کا صاف ہونا ضروری ہوتا ہے حلالہ کرنے سے پہلے عدد پوری کرنی ہوتی ہے اور پھر ہی بیوی کسی اور کے نکاح میں جا سکتی ہے اور بھی بہت سے باریک باریک مسائل تھے جن کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں تھا اور ہم نے خود سے ایک غلط راستے پر قدم اٹھایا تھا اس لیے ہر معاملہ اور بگرتا چلا گیا مجھ سے نکاح کر کے جب میرے جیٹھ میرے کمرے میں لے گئے تو کنڈی لگانے کے بعد ان کا مزاج بالکل تبدیل ہو گیا تھا وہ بالکل کسی وحشی دریندے کی طرح مجھے استعمال کرتے رہے تھے اور پھر انہوں نے مجھے یہ بچتایا تھا کہ میں میرے ساتھ پا کر بہت خوش ہیں لیکن اپنے بھائی کو دکھانے کے لیے صبح طلاق کا ڈراما کرتے تاکہ میں آسانی سے دوبارہ انہیں حاصل کر سکوں انہیں معلوم تھا کہ ان کی کاروائی گئی بندش کی وجہ سے میرے شہر جادو کے زیرے اثر مجھے دوبارہ طلاق ضرور دیں گے انہیں نے بہت ہی گھنونہ کھیل کھیلا تھا میری جٹانی اور میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کی تھی میری جٹانی نے تو ان سے خلا لے لی تھی اور پھر اس کی ایک اچھے انسان سے شادی ہو گئی تھی میں بھی صدیق کے ساتھ الگ گھر میں سٹ ہو گئی تھی اگر کسی کا کچھ گیا تھا تو وہ میرا جیڑ تھا جس کا نہ ہی گھر بچا تھا اور نہ ہی عزت آج میں الگ گھر میں سکون کی زندگی گزار رہی ہوں لیکن جب بھی وہ مجھے دن یاد آتے ہیں تو میں عذیت سے کام جاتی ہوں اس طرح کا مرد میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اس دن کے بعد سے میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک ساتھ دو شادیاں نہیں ہونی چاہیے ایسا خیال کسی بدگوشی کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی لیے ہے کیونکہ لوگ دونوں دھلنوں کو کمپیر کرتے ہیں اگر ایک اچھی اور ایک کم اچھی ہو تو لوگ کم اچھی والی کا جینا مشکل کر دیتے ہیں اگر ایک بچہ پہلے ہو جائے تو لوگ دوسری کو بانچ کا خطاب دے دیتے ہیں اگر ایک کے مکے سے زیادہ جہیز آ جائے تو دوسری والی زیادہ زندگی تانے سنتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ دو شادیوں کو ملا کر نہ کیا جائے ورنہ دونوں میں سے کوئی ایک ساری زندگی کے لیے ذہنی مریضہ بن کر رہ جاتی ہے اپنی کمیوں کو خامیوں اور محرومیوں کی وجہ سے اسے ہر ایک کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے